مولانا ارشد مدنی اور ان فاروق دینے کے لئے اہم خدمات اٹھائے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف نہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذہب کے لوگوں نے بھی کیا ہے اور ان کی کوششوں سے ملک میں امن اور ایک جہتی کی اضافہ خائم ہوئی ہے حالی میں وہ وائنار کے حادثے کو لے کر جمعیت علماء ہند کرناٹک نے وائنار کا دوسری مرتبہ دورہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالرحیم رشیدی صدر جمعیت علماء ہند کرناٹک امین صاحب اور مولانا صلاح الدین صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ اس دورے کا مقصد مخامل لوگوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان کے حل کے لئے عملی اخدامات اٹھانا تھا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ حالات میں اتحاد اور امن کو برخرار رکھنا بہت ضروری ہے مشکلات کے باوجود صبر اور قامل کے ساتھ آگے بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر مسائل کا حل تلاش کریں یہ دورہ جمعیت علماء ہند کے اس عزم کا حصہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں خوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید تفصیلات پرام کی ہیں میڈیا سے گفتگو کریں ایسانUico عدنی ایسان بیشتورات شکریہ اس میں سامان چاہیئے تھا کچھ بھی نہیں تھا کہاں سے ملیں گے کچھ بھی نہیں پتا ہے لیکن ابھی جب یہ سامان مجھے مل رہا ہے اس میں بہت مجھے آنسو بھی آتی ہیں خوشی کا آنسو ہے اس لئے جو ہے میں بالکل لا وجہ تھے اللہ تعالیٰ اس میں جو انہیں کہہ رہے تھے میں دل سے دعا کر رہا ہوں جو آدمی بھی اس لئے ان کے لئے مہند کر رہے ہیں ہمیں مدد کرنے کے لئے جو بھی خدمت کر رہا ہے وہ ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائیں یہ بول کے وہ بہت خوش ہو رہے تھے سامان چلے گئے تھے اس سیلاب میں وہ ابھی بہت خوشی میں ہیں وہ ابھی بہت دل سے دعا کر رہے ہیں جو اس میں اس کا کام کے لئے محنت کی ہیں جو سامان دے رہے ہیں اس میں بہت خوشی ہے چونگے ابھی گھر جانے میں کوئی سامان کے پاس نہیں تھا ابھی الحمدللہ سب سامان کو مل گیا اس لئے وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے اللہ سب کو ججر خیر عطا فرمائے جو سامانید